اس لئے حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے جابیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفاہ سے پہلے تین دن پہلے مجھ سے یہ فرمایا کہ دیکھو جابیر تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو یہ بھی ایک تعلیم ہے اللہ سے لینے کی کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ میرے ساتھ گمان کریں گے اس لئے کہتے ہیں اللہ سے اچھا گمان کرو اور اللہ کی باتوں پر یقین بھی کرو اچھا گمان بھی کرو حضرت مولانا محمد علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیطان آدمی کو جس طرح گناہوں میں ڈال کر کے خواہشوں میں ڈال کر کے اللہ سے دور کرتا ہے ایسا ناؤمید بنا کر کے بھی اللہ سے دور کرتا ہے کہ اللہ سے اچھا گمان جہاں ناؤمیدی ہو گئی کہ ناؤمیدی ہمارے مذہب میں ناؤمید ہونا اللہ سے کفر ہے ناؤمید ہونا کہ کفر ہے علیہ صاحب من اللہ کفر ہونا اللہ سے ناؤمید ہو گئی کیوں اللہ کمزور ہو گیا یہ نہیں حکمت ہے کہ حکمت سے اللہ تعالیٰ اپنے امور کو ظاہر کرتے ہیں کہ اب کیسے ہوگا کہ قدرت سے ہوگا قدرت سے ہوگا جو زوال آیا ہے وہ بھی قدرت سے آیا ہے جو کمال آئے گا وہ بھی قدرت سے آئے گا اب زوال آتا ہے تو وہ کیسے آتا ہے کمزوری آتی ہے یہ وہ بھی قدرت سے آئے گا پھر کمال آتا ہے تو کمال کیسے آئے گا تو وہ بھی قدرت سے آئے گا تو انسانی زندگیوں میں زوال اور کمال یہ قدرت کا مذہر ہے قدرت کا مذہر قدرت دکھانے کے لئے کہ بچپن آیا تو کمزوری آئی پھر جوانی آئی پھر طاقت آئی پھر جوانے کے بعد کمزوری میں بات دیکھ توفین خووتم و شیبہ کہ پھر اس کے بعد کمزوری پھر بھوڑا پا پھر ناتوانی آگئی کیوں صورت کی قدرت کے صورت چڑھتا ہے اوروش ہوتا ہے اور کوئی دیکھ نہیں سکتا پھر اس کا جوال آگئے یہ دنیا کے حالات ہے یہ کہ اللہ تعالی نے دنیا کو حالات کا گھر بنایا ہے کیوں کہتے ہیں کیا بنایا ہے حالات کا گھر بنایا ہے حالات میں کیا حالات میں کیا ذمہ داری ہے کہ حالات میں ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ایک تو ہم اللہ تعالی سے ناومد نہ بنیں کبھی آدمی کے مطلب کی چیز تاخیر سے آتی ہے تاخیر سے آتی ہے ہمارے پہلے سے دو دو بھی ہیں وہ کہ منا اولاد نہیں ہے اولاد کے لئے دعا کرو اللہ کے شان کہ ہمارے ساتھ کہ ان کے ہاں اولاد بیس برس کے بعد ہوئی وہ بھی زندہ ہے بھی ہاں کہ اولاد نہیں ہے یہ دعا ہمارے کو اللہ خدرت والے ہیں اس کے فیصلے کا وقت ہے حرصی اللہ کے ہاں یہ ایک مقدار سے ہوتی ہے یہ سب اللہ کی سنتیں ہیں آدمی جو ہے جلد بازے حدیث میں قرآن پاک میں آدمی کوہ کہے وَقَانَ الْنِسَانُ وَجُولَ کہ آدمی جلد بازے ہیں اور دوسری سی بر کہ آدمی جھگڑا بلو ہے وَقَانَ الْنِسَانُ وَقَانَ الْنِسَانُ یہ دو اس کی گمزوری آئیں کہ وہ جھگڑ پیدا کرے اور اجلد پیدا کرے اجلدی سے ہو کہ نہیں یہ دو باتیں نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ اپنا کام اپنی ترتیب سے کریں گے یہاں ایسا ہوتا ہے تو بیس سال کے بعد بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا جوائے نے انجیرہ بن گیا پڑھ لکھ کر کے یہاں میں جب پہلے دہن دی آتا تھا ہر وقت باپ بیٹے ملنے کے لئے یہ وہ بیٹا ہے بیس سال کے بعد پیدا ہوا یہ کی بیٹا ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کبھی نتائج کو ظاہر کرتے ہیں تاخیر سے کہ کیا بات ہے کہ اللہ کی حکمت ہے کہ نوح علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربوت کا نتیجہ کہ وہ کتنے سالوں کے بعد ظاہر ہوا کتنے سال کام کیا یہاں اتنے لمبی عمر بھائی وہ نتیجہ کہ نتیجہ آتا نہیں تھا تو لوگ مزا کھوڑاتے تھے لوگ مزا کھوڑاتے تھے کہ وہ قیامت 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 وہ قیامت کہاں چلی گئی یوں کہ وہ آتی نہیں تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے میرے دوستوں تقاضی ہوتے ہیں کسی جس میں کسی نتیجے کو مؤخر کر دیا کسی نے جو جلدی کر دیا دونوں باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالید ابن ودید کو بھیجا یمن کی طرف فتح مکہ کے بعد تو وہاں چھے مہینے رہے ورونان میں یمن والا میں دعوت کا ہی کام کیا ہے کوئی جنگ جہاد نہیں ہوا دعوت ہی دیتے رہے دعوت ہی دیتے رہے وہ خالید جیسے آدمی طاقتور کارکن حضرت خالید رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کی زماعت میں طاقتور کارکن ساری طاقتیں صلاحیتیں اللہ نے لگائی شایف اللہ خطب خطاب پایا اللہ کی تلوار لیکن چھے مہینے کام کیا ایک آدمی بھی مان کے نہیں لیا وہی جنگل کہے پیسہ لے کوئی اولاد نہیں ہے ہاں چھے مہینے ہو گئے جب چھے مہینے ہو گئے تو خجوش اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لالی کو بھیجا کہ تم جاؤ اور خالید کو واپس کرو اور ان کے نام بیغام دیا یمن وانو کو وہ کہا کہ خالید کے ساتھیوں میں جو چھے مہینے سے وہ ہیں ان میں سے کوئی رہنا چاہے تمہارے ساتھ تو ان کو اپنے ساتھ رکھ لو حضرت علی گئے اپنی نمات پڑھی تو ہماری جماعت اگر آپ پہلے پہ نمات پڑھ لو ریل ویس ششن ہو ہوائی جا جو کا وڈہ ہو نمات نمات کے بعد اپنا قام یہ خاص علامت ہے کہ پہلے ان کی نمات ہے جہاں تو انہوں نے نمات پڑھی اور نمات پڑھ کر کے پھر سب کوئی کٹھا کیا اور سب کو جمع کر کے وہ پیغام جو حضرت علیہ وسلم دیا تھا دعوت نامہ وہ ان کو سنائے کہ میں تمہارے نام پر یہ پیغام لے کر کہا ہوں کسے تم مان لو تو کہتے ہیں کہ حمدان والے حمدان کا علاقہ بھی بھی ہے حمدان والے سارے کے سارے ایمان میں داخل ہو گئے چھے مہینے کی محنت ہوئی حکمت ہے وہ پیغام سنایا جمع کر کے نمات پڑھ کے تو سب ایمان میں داخل ہو گئے یہ اللہ کی ترتی بھی ہے میرے دوستو ہم کو یہ واقعات اسے سنائے گئے ہیں تاکہ کوئی ناومیت نہ بنے ناومیت کوئی ناومیت بڑا ہے تاہیہ سومن روح اللہ کتنے بھی حالات آئیں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا یہ ناومیت نہ ہو یسیب علیہ السلام کو گم ہوئے بہت دن ہو گئے بہت سال ہو گئے لیکن تم ناومیت دو اللہ کچھ کریں گے کیسے کریں گے کیسے کریں گے خدرس سے کریں گے کیسے کریں گے